بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں بانتے رہیں تو میرے پیارے دوستو آج میں آپ کے سامنے بنا رہی ہوں گاجر والی کھیر تو دودھ میں نے کچھ تازہ لیا ہے تو کچھ میں نے تھوڑا سا فریز کیا ہوا تھا تو اس لیے پہلے میں نے اس کو بوائل کر لیا تازہ دودھ کو بوائل کر لیا تھا پھر میں نے جو دوسرا فریز کیا ہوا تھا اس کو بھی اچھی طرح سے بوائل کر لیا ہے پگلا لیا ہے تو اب میں نے اس میں ڈال دیا ہیں یہ ایک پیالی چاور اور تقریباً ایک پاو گاجر تو دودھ بھی تھوڑا ہے تو اس لیے میں نے اس میں مٹیریل اس کے ساب سے ہی ڈالا ہے تو اب اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے تو لو فلم پہ رکھ دیں گے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہماری کھیر کھیر پکنے کے لیے تیار ہو چکی ہے آپ تھوڑا سا ٹائم ہی لے گی تو اس کے ساعت ہی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیجئے تو یہ دیکھیں کھیر ہماری تقریباً پاک چکی ہے اب میں نے چینی بھی اس میں حسبے ضرورت ڈال دی ہے تو آپ کو میرا خیال ہے بہت پسند آئے گی تو بعض لوگ اسے گاجر کا خلوہ بھی بولتے ہیں لیکن ہم اسے کھیر بولتے ہیں تو کچھ لوگ اسے گاجر کا حلوہ بولتے ہیں جانی گجریلا بولتے ہیں تو ہم تو اسے گاجر کی کھیر بولتے ہیں یہ دیکھیں جب کھیر تیار ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بابل سے بڑھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہماری بس کھیر جو ہے وہ پک چکی ہے تقریباً تھوڑا ہی ٹائم لگی بس پک گئی ہے تو اب میں نے اس کو برطن میں نکال لیا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کا جو لوگ ہے وہ ختم ہوتا ہے تو اپنا رکھئے گا بہت سارا کیار دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ